آپ سب پر سلامتی ہو آفتاب اقبال شمیم کا لکھا ہوا ہے نسلیں جو اندھیرے کے محاضوں پہ لڑی ہیں اب دن کے کٹہرے میں خطاوار کھڑی ہیں نکلیں تو شکستوں کے اندھیرے اُبالائیں رہنے دو جو کرنے میری آنکھوں میں گڑی ہیں آڈوب اُبھرنا ہے تجھے اگلے نگر میں منزل بھی بولاتی ہے سلیبیں بھی کھڑی ہیں کیا رات کے آشوب میں وہ خود سے لڑا تھا آئینے کے چہرے پہ خراشیں سی پڑی ہیں ناظرین میں ہوئی آسر رشیب اور آپ میرا فیلاف دیکھ رہا ہوں ناظرین یونانی بادشاہ الیکزینڈر یا جسے آپ سکندر کہتے ہیں اس کو دنیا سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت ہی کم عمر میں یورپ سے ایشیا تک اپنی سلطنت کو قائم کر لیا تھا اور اس وقت اس کی عمر بحث بتیس سال تھی بتیس سال کی عمر میں مرنے سے پہلے سکندر اعظم نے یونان کے صدیوں پرانے دشمن فارس کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور تہذیبوں کا مرکز کہلائے جانے والے مشرق وسطہ کے اوپر حکومت قائم کر لی تھی اس کو پاکستانی سیاست کے ساتھ ریلیٹ کروں گا لیکن یہ پہلے قصہ سننے کے لائک ہے سکندر کے عظیم بننے اور کامیابی حاصل کرنے میں اس کے استاد ارستو کی تعلیم کو قلیدی حیثیت حاصل رہی لیکن ارستو نے سکندر کو کیا سکھایا تھا یہ سب سے ہم بات تھی ارستو نے سکندر کو ایک کہانی سنائی تھی اور یہ کہانی حقیقت اور فسانے کے امتزاج سے بنی تھی یہ کہانی ٹرائی کی جنگ کی کہانی تھی جس کا یونانی شاعر حمر نے اپنی رزمیہ الیڈ میں مفصل اس کا ذکر کیا ہوا ہے اور یہ کہانی انسانی جذبات کا نچوڑ ہے اس میں عشق ہے محبت ہے نفرت ہے یہ رزم کی داستان بھی ہے اور بزن کی داستان بھی ہے اس میں انسانوں کے کارنامے بھی نمائع ہیں اور ناکامیوں کا ماجرہ بھی بیان کیا گیا ہے الیڈ ایک ایسا رزمیہ ہے جس نے سکندر کو جیت کے جذبے سے سرشار کر دیا اس کے اندر ایک رمک پیدا کر دی انہوں نے ٹرائی کی جنگ سے یونانی بادشاہوں کی یک جہتی اور جنگی حکمت عملی کو سیکھنا شروع کر دیا اور پھر دنیا کے اوپر فتح حاصل کی یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں جو روز مرہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو ویلاکس کے اندر سنائی جاتی ہیں یہ ہماری تہذیب ثقافت میں پیوست ہوتی ہیں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک دنیا کے ہر گوشے کے اندر انسانی تہذیب کی ترقی کی ہر دور میں قصہ گوئی موجود رہی لیکن یہاں پہ ہماری جو قصہ گوئی ہے وہ لکھانے والوں نے غلط لکھ پایا بادشاہر ملکاؤں کی کہانی الف لیلہ کی کہانی ہمیں بچپن میں سنائی جاتی ہیں سات بہنوں کی کہانی علی بابا چالیس چار لیکن اس میں کیا کوئی سبق ملتا تھا ہر کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے اس کے علاوہ جو الفاظ کا ذریعہ اس دور کا خاکہ کھنچا جاتا ہے اس دور کے رسم و ریواج کو بتایا جاتا ہے عدات و اتوار کو بتایا جاتا ہے دیگر چیزوں کو بتایا جاتا ہے ان کے آگے بڑھنے کی جستلیو بتائی جاتی ہے زوال کی وجوہات بتائی جاتی ہیں قصہ گوئی کا ریواج ہر دور کے اندر موجود رہا ہے عرب ممالک میں الف لیلہ کی کہانیاں رہی ہیں انڈیا میں پنج تنتر رہا ہے مہا بھارت رہی ہے رامائن جیسی داستانیں رہی ہیں کہانیاں صرف کتابوں کی زینت نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کی انسانی زندگی کے اندر قدر و قیمت بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ماضی سے کس طریقے سے سیکھتے ہیں عرستو کا کہنا تھا کہ عدب اور کہانیاں صرف انسانوں کی تفریق کے لیے نہیں ہوتی یہ روز کا بولنا صرف تفریق کے لیے نہیں ہے یا پھر یہ زبان کو حرکت دینے کے لیے نہیں ہے یہ بلکہ انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے قائد قانون بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرنے کے لیے شائری جو ہوتی ہے وہ انسانی جذبات کی آکاسی کرتی ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آغاز کے اوپر کیوں شائری کرتا ہوں یہ ہمیں بہتر انسان بنانے میں کردار ادا کرتی ہے وہ الفاظ جو آپ عرف عام میں نہیں بول سکتے آپ اس کی زبان میں بول سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں عدب کی ابتداء جو ہے ورزمیاں یا اس دار کے بادشاہوں کی شکست و فتح کی کہانیوں سے ہوئی تھی بہت سی جگہوں کے اوپر عدب کا آغاز نظم و شیر سے ہوا تھا جس طرح چین میں عدب کی ابتداء میں شیر کہنے کا کام صرف شائروں تک کی محدود نہیں تھا بلکہ آلہ عہدوں کے اوپر جو لوگ ہوتے تھے انہیں شیر گوئی کا امتحان دینا ہوتا تھا اور تمام بڑے حکومتی عہدداروں کے لیے شیر کہنے اور شیر فہمی کی صلاحیت لازمی تصور کی جاتی ہے اس لیے یہ آپ کی ذات کو نکھارتی ہے اور آپ کی اپروچ کو بتاتی یہ چین سے متاثر ہو کے جاپان میں بھی شائری کو خوب و روج حاصل ہوا تھا قدیم زمانے میں جاپان میں خواتین کو عدب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی لیکن جہاں چاہ وہاں راہ اس طرح کی پابندی کے باوجود دنیا کا سب سے پہلا نوول ٹیل آف گینجی وہیں پہ لکھا گیا تھا اور اس کی نوول نگار مراساکی شیکبو ایک خاتون تھی اس خاتون نے اپنے بھائی کو پڑھتے دیکھ کے لکھنا سیکھا تھا پھر انہوں نے تقریباً ایک ہزار صفحات پہ مشتمل ایک شاکار نوول ترتیب دیا تھا اسے ایک کلاسیکی عدب بنانے کے لیے انہوں نے اپنے نوول میں آٹھ سو کے لگ بھگ نظمیں بھی شامل کی عدب یا قصے کہانیاں یہ دنیا میں انقلاب لانے کا سہرہ رکھتی ہیں اور یہ سہرہ عرب ممالک کو بھی جاتا ہے جنہوں نے چین سے کاغذ بنانے کی تقنیق سیکھی اور اسے ایک بہت کامیاب کاروبار کے طور پر آگے بڑھا دیا قاغذ کی ایجاد سے پہلے کہانیاں نسل در نسل سینہ بسینہ زبانی عدب کے روپ میں پہنچتی رہیں اور لوگوں کو صرف یاد آتا رہا ہے کہ ہمارے آبا کیا کرتے رہے تھے انہوں نے کس طریقے سے کس کا مقابلہ کیا اور اب ہم جس نہج تک پہنچے ہیں کیسے پہنچے ہیں جب انسان نے لکھنا شروع کیا تو اس نے اپنے خیالات درختوں کی چھالوں اور پتوں پہ درج کرنا شروع کیے تھے پتھروں پہ کندہ کیے کاغذ کی دریافت کے بعد سارا منظر تبدیل ہوا اور عرب میں الف لیلہ کی کہانیاں اسی طرح یقجہ کی گئیں کہانیاں ہوں نظمیں ہوں رزمیہ داستانیں ہوں یہ سب انسانی تاریخ کا ہم حصہ ہے بہشت اور جہنم کا تصور بلکل بذہبی ہے لیکن اطالوی شاعر دانتے نے اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی تصنیف ڈیوائن کومیڈی میں پیش کیا کاغذ کی ایجاد نے عدب کو تحفظ فرام کیا اور اسے یقجہ کرنے کا کام کیا پرنٹنگ کی ایجاد اسے گھر گھر پہنچایا پرنٹنگ کے بعد نوول لکھنے کا ریواج پڑوان چڑھنے لگا خاص طور پر خواتین کے لیے نوول بڑے پیمانے پر لکھے جانے لگے دنیا تبدیل ہونے لگی دنیا کے اسلوب تبدیل ہونے لگے نئے اُبھرتے ہوئے ممالک نے اپنی آزادی کے لیے جدید نوول کا استعمال کیا سیاسی آزادی کے لیے ثقافتی آزادی بہت اہم ہوتی ہے اور نوول اس کی مکمل آزادی دیتا جیسے جیسے ٹیکنالوجی کے اندر ترقی ہو رہی ہے لوگوں تک عدب کی رسائی بڑھ رہی ہے اس میں تعلیم کی بڑھتی ہوئی سطح نے اہم کردار ادا کیا ہے زیادہ لوگ ایسے ہوئے ہیں جو زیادہ کہانیاں سننے والے ہیں لوگ زیادہ ہونے لگے ہیں تو کہانیاں بھی زیادہ ہونے لگیں روز برا کی بنیاد کے اوپر ہر کوئی ویلاغر جو ہے وہ نتنہی کہانی لے کے آتا ہے لیکن مستند کتنی ہوتی ہے آج ہم انٹرنیٹ کے دور میں رہ رہے ہیں ایک کلک پہ دنیا بھر کا عدب ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہر کسی کی غلازت بھی آ جاتی ہے اور ہر کسی کا اخلاق بھی آ جاتا ہے اگرچہ تمام چیزوں کی آن لائن دستیابی کی کتابوں کی اشارت پر برا حصر پڑھا ہے لیکن اس سے کہانیاں سننے اور سنانے والوں کے جنون میں کوئی کمی نہیں آئے خواہ کوئی ہاتھ میں کتاب لیے پڑھتا نظر نہ آتاؤ لیکن سب کے پاس ایسے گیجٹس موجود ہیں جس کے ذریعے جب چاہے پڑھ سن سکتے ہیں لہٰذا ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم ماضی کے اندر سیاست کیا کرتے رہے ہیں ہم جو آج آکے یہ بات کرتے ہیں کہ میں جیل گیا وہ جیل گیا وہ جیل گیا ہم کس لیے گئے ہمیں تک معلوم نہیں تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک آدھی نیرٹیو کی تبدیلی سے ووٹ پڑھنے لگ جائیں گے ہم برادری سسٹم کے اوپر ووٹ لے لیں گے ہم الیکٹیبلز کے سسٹم کے اوپر ووٹ لے لیں گے تو کہانیاں پڑھئے اپنے ماضی کو پڑھئے ماضی کو پڑھ کے حال کی جدد پسندی کو دیکھئے اور پھر اس کا مواصنہ کیجئے پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کے دھر کھڑے ہیں آپ نے اپنی قوم کو دیا کیا ہے آپ اپنی قوم کو اپروچ کیا دیتے ہیں آپ اگر شیدے کی کہانی پڑھتے رہیں گے آپ اگر الیکٹیبلز کو اپنے ماتھے کا جھومر بناتے رہیں گے تو آپ دنیا کی سیاست میں خاک ترقی کریں گے آپ کسی دوسرے کو نہیں دیکھیں گے آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ایک ہاؤس بنایا جاتا ہے اس کے اندر ڈسکشن کی جاتی ہے کس طریقے سے قانون سازیاں کی جاتی ہیں کون کہاں راغب ہوتا ہے اور کون بہتری کی جانب گمزن ہوتا ہے جب ان لوگوں کو نہیں پڑھیں گے اور آپ یہی کہانیاں پڑھتے رہیں گے جو پاکستان میں ہمیں تیس سالوں سے پڑھائی جاتی رہیں پچاس سالوں سے اس کا منظر رامہ بتایا جاتا رہا اگر اس کے اندر تبدیلی نہیں کریں گے نئی کہانی کے لیے نیا کچھ لکھنے کو تیار نہیں ہوں گے دماغ کے کفل نہیں کھلیں گے تو آپ ملک کو ترقی کی راہ پر نہیں ڈال سکتے بسورت دیگر پرانی کہانیاں پرانا سکرپ اور نئے لوگ یہ قطعی طور پر نہیں چل سکتے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد